ترکھنڈ کے اترکاشی میں لگاتا تھنڈ بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کو کافی حد تک تھنڈ سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے اترکاشی کے سمجھے جنپد میں سمجھے کڑاکے کی تھنڈ بڑھ رہی ہے تھنڈ سے بچنے کے لیے لوگوں کے پاس ایک ماتر سہارہ صرف علاوہ ہے لوگ جگہ جگہ پر علاو جلا کے تھنڈ سے بچاو کرتے ہوئے نظر آئے انسان دنسان جانبر بھی تھنڈ سے بچنے کے لیے علاو کا سہارہ لے رہی ہیں جنپد میں گلی ہو یا فچو رہا صبح اور شام جہاں دیکھو وہاں صرف علاو جلتی نظر آتے ہیں وہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ بارش نہیں ہونے کے کارڈ جنپد میں سوکھی تھنڈ پڑ رہی ہے جس سے لوگ بیمار بھی دیکھو رہی ہیں یہ سوکھی تھنڈ ابھی کتنے دن تک اور ستائے گی پتانا مشکل ہے ترکاشی سے برید خانسوار ریپورٹ بارش نہیں ہونے کے کارن تھنڈ بہت بڑ رہی ہے اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آم آدمی جو ہے کسی کو خانسی ہو رہی ہے کسی کو جکھام ہو رہا ہے ہے کی نہیں ہے کسی کو بکھار ہو رہا ہے یہ تھنڈ بہت خطانہ ہوتی ہے بارش کا نہ بوجھو رو بھی دی پر کیا کہ یہ کودر کا کھیل ہے جی شیط لہر کا پرکوپ بھترکاشی میں بھی پرارم ہو گیا ہے اس کے درشتیگات نگر پالی کاؤں کو جلہ دکاریوں کو عوشک نردیش دیے گئے ہیں جس کے تحت کمبل ویترن کا کاریکرم نہ صرف جلہ یا تحلیل مکھیالوں میں بلکہ سبھی دورست چھتروں میں بھی کرنے کے نردیش ہیں اور جلہ دکاریوں دوارہ بھی کمبل کا ویترن بھی کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی جو سارجنگ استھان ہے جہاں پہ لوگ اکترت ہوتے ہیں وہاں پہ علاو جلانے کے نردیش بھی ہیں اور سبھی نگر پالی کاؤں کے انترگت اور انیہ چھتروں میں بھی علاو جلائے جا رہے ہیں اس سمیں اور ساتھ ہی اس سمبن میں یہ بھی بتایا گیا ہے جلہ دکاریوں کو کہ اگر کسی کو کسی بھی احضہ ہے ویکتی کو یا کسی پرستیتی میں کوئی مدد کیا ہوشکتہ ہے تو اس پہ بشیش نگاہ رکھی جائے